بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن علاقوں میں لاکڈون ہے اللہ نہ کرے یہ باقی رہے اگر خدا نہ خواستہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ لاکڈون ختم ہو جائے اگر ختم نہیں ہوتا عید کے دنوں میں لاکڈون باقی رہتا ہے اور مسجد میں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے پہ پابندی ہوتی ہے اس صورت میں آپ گھروں میں عید کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز جیسے جمعہ کی نماز آپ پڑھ سکتے تھے اسی طرح عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک انسان جماعت کرانے والا ہو اور اس کے علاوہ کم از کم تین انسان ایسے ہوں جو آقل بالے ہوں وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں یا چار پانچ سات آٹھ ہو جائے تو اس طرح عید کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھنا یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے اس صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں وگرنہ آپ ویسے اپنی خواہش کے لئے مسجد میں نہ جائیں عیدگاہ میں نہ جائیں کوئی پابندی نہیں ہے گھر میں ہم جماعت کرا لیں گے تو آپ کی عید کی نماز ادا نہیں ہوگی یہ مجبوری کے طات ہے وگرنہ عید کے لئے ضروری ہے کہ بڑے اجتماع ہو بڑے اجتماع میں جا کے عید کی نماز پڑھنی چاہیے تو عید اور جمعہ میں فرق تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ عید میں بھی خطبہ ہوتا ہے جمعہ میں بھی خطبہ ہوتا ہے لیکن جمعہ کا خطبہ واجب ہے عید کا جمعہ خطبہ جو ہے وہ سنت ہے مسنون ہے اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے اور عید کا جو خطبہ ہوتا ہے عید کی نماز ہونے کے بعد دیا جاتا ہے صحیحے تو یہ دو فرق ہیں عید اور جمعہ میں باقی جیسے جمعہ کی نماز آپ لاکڈون میں گھروں میں پڑھ سکتے تھے اسی طرح عید کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئبت کو رفع فرمائے جلتی یہ مسئبت ٹال جائے پھر اسی طرح مسلمان مسجدوں میں عید گاہوں میں جا کے اجتماعات کریں اور یہ تہوار منائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ